ان سے صحیح معنیوں میں خوف آتا ہے یہ یہاں سے اس سیکشن سے گزرتے ہوئے نہیں سیر یہ تو بہت جگہ ہوئی ہے اچھا وہ گئی ہوئی ہے بھائی جان یہ آپ نے پیچھے گرایا تھا یہ گاڑی میں رکھ لیں لاسٹ ٹائم بھی جب میں نے یہاں پر رائیڈ کی تھی تو مجھے بہت پسند روڑ آئی تھی لیکن آپ دیکھیں یار ہمارا نورت پیک کسی سے کم نہیں ہے آپ کے پاس لی لی لڈاک ہے تو ہمارے پاس جا ہے وہ گلگت بلتستان ہے کیا صاف شفاف اور خوبصورت کلر ہے یہ بہت کمال کا گاؤں ہیں موسیقی 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 تقریباً سارا دن ہی ہمارا آلماس لگ جائے گا وہاں پہ کسی جگہ جا کے کیمپنگ کریں گے یہاں پہ بھی ہم نے ناشتہ وغیرہ جو ہے بائک کے اوپر سارا سامان بھی لگا لیا ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ اب اسطور سے ہیں اسطور سے ہیں یہاں پہ ہمارے گزر سے ہیں ان کے بھی ایریا میں ہم ضرور جائیں گے اور ادھر یہ دیکھیں ہیں یہ فیصلہ باد سے آئے ہوئے ہیں ابیس بھائی اور ان کی فیملی ہیں ان کے بیٹے ہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بلوگیں کیسے کرتے ہیں کچھ کہنا چاہیں گے لوگوں کو بتاو یہ ابراہ بھی آرکھ یہ میرے لیے ہے آپ شکریہ بہت شکریہ لیکن یہ آپ پہنے رکھیں نہیں یہ آپ پہنے آپ دل سے دے رکھیں بہت شکریہ ابراہ بھی آپ میں اپنا نبھر چھیں گے ہم تنگ نہیں کریں گے چلیں ہم کیمرہ بند کر کے پھر آپ کا نمبر دیتے ہیں ٹھیک ہے چلیں جی ابھی ہم یہاں سے نکلتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحمن سوالاللہ جی سکھر لنا آزا و ماکونالا مکرنین و انہا اللہ ربین المنکالبون یا اللہ پہ خیر خریے سے آج کا دن گزرے اور بہت اچھا دن گزرے ابھی تقریباً یہاں پہ دس بچ چکی ہیں نکلتے نکلتے ہمیں دیر ضرور ہوگی لیکن ہمارا پلان بھی یہی تھے کہ ہم تقریباً آلموسٹ جو ہے وہ نو سے دس کے درمیان جو ہے وہ یہاں سے نکل جائیں چلاس میں کل تو ہمیں اچھا موسم مل گیا تھا لیکن آج جب کافی گرمی ہوگی تھی بائیک ہم نے یہاں پہ فل بھی کر لی ہے اور اس کام کے سم بھی لے لی تھی اس کے اندر بیلنس بھی ڈلوالی ہے پر علیوہ دار آ رہا تھا کہ ابھی روڈ جو ہے وہ ساری پروپر بن گی ہے ایک یا دو پوائنٹس پہ جہاں پہ ابھی لینڈ سلائیڈ ہوئی ہوگی صرف وہیں پہ ہمیں ایشو آئے گا باقی فل جو ہے وہ ہم انجوائے کریں گے آج کی رائیڈ کو تو بائے بائے چلاس میں بھی دوبارہ کبھی یہاں پہ آنے کا موقع ملے گا ابھی تو ہم لوگ یہاں سے جلدی جلدی نکلتے ہیں اس سے پہلے خدا نہ خواستہ کہ دوبارہ رستے جو بند ہو جائیں کیونکہ بارشوں کا موسم ہے اور پتہ کوئی نہیں چلتا دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ جی ہم زگ زگ جا رہے ہیں اور پتہ نہیں ایک وہ جو پانی میں کشش ہے نا اور جب آپ اس کے ساتھ ساتھ رائیڈ کر رہے ہوں پھر اس طرح کی روڈ ہو اور اوپر سے روڈ کی کوالٹی بھی اس طرح کی ہو کہ آپ ایسے مطلب دل سے جو ہے نا وہ ایک خوشی ہوتی ہے کہ اس طرح کی روڈز پہ اس طرح کی سینری کو انجوائے کرتے ہوئے بائک پہ بیٹھ کے آپ جا رہے ہو اور یہ بھائی صاحب روڈ کے درمیان میں کھڑے ہو گئے ہیں کل ہم ادھر سے واپس ہو گئے تھے آج ہم یہاں سے سیدھے جائیں گے موسیقی موسیقی ابھی آپ دیکھیں گے یہ جو اوپر پہاڑ ہے اس کی شیپ سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ درمیان میں وہ چھوٹے بڑے جو پتھر فسے ہوئے اور اوپر سے کچھی مٹی نہیں ہوتی کچھ اس طرح جو ہے وہ لگ رہا ہوتا ہے تو یہ کبھی بھی گر کے ادھر آ جاتے ہیں جب بھی بارش ہوتی ہے تو روڈ جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے اس لیے آپ کو اسی طرح کے کچھ سیکشنز نظر آئیں گے جہاں پہ روڈ کی کنڈیشن خراب ہے تو ابھی پتا چلے گا کہ کون سا ایریا جب آج بلوک ہوا ہوا تھا آگے ان کو دیکھ کے ویسے ہی جب وہ ایک خوف ساتا ہے یہ والے جو سیکشن ہے نا پتا کوئی نہیں ہوتا اچھا یہاں سے بھی سیم وغیرہ جو ہے وہ مل رہی ہے پیٹرول سٹیشن ہے ایٹی ایم مشین ہے یہاں پہ کسی جگہ یہ ایچ بیال کا لگی رہی تھی پیچھے تو اس طرح کی فسیلیٹیز جو ہے نا کافی چھوٹے چھوٹے سے کسپے یا ٹاؤن آ رہے ہیں رستے میں جہاں پہ اویلیبل ہیں جو کچھ بھی چاہیے ہو ان سے صحیح مائنوں میں خوف آتا ہے یہ یہاں سے اس سیکشن سے گزرتے ہوئے آپ چیک کریں پوری کہ پوری دیوار نا سٹریٹ اور مٹی یہ دیکھیں یار یہ پتھر کو چیک کریں خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ یہ روڈ کے اوپر گھرے اس سیکشن سے کہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے جانا آپ گزر جائیں رکنا نہیں چاہیے یہاں پہ پچھلی بار ہم لوگ یہاں پہ کافی ٹائم جو وہ اٹکے رہے تھے کیونکہ ادھر جو وہ لینڈ سلائیڈ ہوئی تھی یہاں پہ لگتا ہے کہ لینڈ سلائیڈ ہوئی تھی جس کی وجہ سے ایک لینڈ بند ہوگی ہے بھائی جان ایسی لینڈ سلائیڈ نہیں سر یہ بہت جگہ ہوئی ہے اچھا وہ اگے ہوئی ہے آگے خطرناک ہوئی ہے جتے بند ہویا ہے آجے نہیں نہیں اپنا سارا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح کے سیکشن آتے رہتے ہیں جہاں پہ لینڈ سلائیڈ ہوتی ہے پھر ساف کرتے رہتے ہیں یہاں پہ جی ایک اور ٹریفک جیم لگا ہوا ہے ہم نوٹ شور کے کیا وہاں پہ آگے لینڈ سلائیڈ ہوئی ہے کس وجہ سے ہے دیکھیں نا اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے نا کہ آپ ایک دوسرے کا رستہ بند کر دیتے ہیں یہ دیکھو پر سے لڑ بھی رہے ہیں اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ رات والا جو وہ لینڈ سلائیڈ ہوا ہے نا رستہ تو وہ کھل گیا ہے لیکن وہ رش اتنا ہے کہ اب ان کو نکلنے میں جو ہے وہ ٹائم لگے گا ہم جو ہے وہ بائیکر حضرات جو ہے نا ہی در ادر سے نکل جائیں گے تو یہ ضرور ہوتا ہے جب لینڈ سلائیڈ ہوگی اس کے بعد گھنٹوں لگ جاتے ہیں اس ٹرافک کو وہاں سے جو ہے وہ نکلنے میں چیک کریں اور کے روڈ کی کنڈیشن جب وہ کتنی خراب ہوگی ہے ویسے یہ اتنی کمال کی روڈ بنی ہی تھی لینڈ سلائیڈ کی وجہ سے نا چلیں ادر سے آپ کو ایک سائیڈ پہ ٹرافک اور دوسری سائیڈ پہ دریائے سندھ کا ویو بھی نظر آ رہا ہے کھول رہے ہیں جہاں جہاں پہ سیکشن طرح مٹی فسی ہوئی ہے نا اس کو سیٹ کر رہے ہیں لوگ لگے میں تو اب جی ہم دوسری سائیڈ پہ پہنچ گئے ہیں تو ہم نے جو روڈ بلوک والا پورشن تھا وہ تو کراس کر لیا بس ہم نے جو ادھر ابھی فسی ٹرافک ہے اس کو کراس کرنا موسیقی کیسے ہیں سر آپ خیریت سے ہیں آپ انڈیا والا بھی ریکھا منہوں جے جے کیسے ہیں سر ہم نے اندھا پھول کیا ہے ہم ان کے ساتھ تشکیر لگے السلام علیکم کیسے ہیں آپ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی ہیلومٹ اتار لو ہیلومٹ کے ساتھ بھی ہیلومٹ اتار لن تو میرونی ہوئی ہیلومٹ کیا جو آپ ہوتا ہے آپ کو پتہ چلاش کر رہے ہیں ہم گل گل پر سرچ کر رہے ہیں تو دیکھ لیں یہاں پہ ملاقات ہوگی ایک ایک بلوگ ایک ایک بہت شکریہ اسلام علیکم کیسی آپ جی ہم آپ کو پتہ چلاش کر رہے ہیں ہم نے آپ کا مقا دیکھا تھا بہت شکریہ دیکھا ہے دیکھا ہے اللہ کی شکر آپ کیسے ہیں جی بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سارے ویڈاک دیکھتے ہیں انڈیا اور ساوگی سالم علیکم کیسے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ مجھے وہ پہلے آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں یہ لوگ پہلے راحہے ہیں ابھی میں آپ لوگ کی ویڈیو بنا رہا ہوں جی ہسٹور کی طرف جا رہے ہیں ہستور جائیں گے شندور پہ بڑا رش ہو گیا فائنلی جی ہم لوگ نکل آئے ہیں ٹرافک جیم سے اور یہ ہے رائے کورٹ جہاں سے یہ پیچھے جو ہے وہ اوپر رستہ جا رہا ہے فیری میڈرز کی طرف بھوک ہے کی نہیں بھوک نہیں ہے چلیں پھر پانی پیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے نکل جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ سامنے گاڑی والوں نے پھینکا ہے ابھی ہم ان کو نے گفت ان کا واپس دیتے ہیں بھائی جان یہ آپ نے پیچھے گرایا تھا یہ گاڑی میں رکھ لیں چلیں یہ آگیا جس سامنے اسطور کا رستہ بلا کرے کہ یہ کھلا ہو یہاں سے ہمیں اگر سارے رستے کھلے ہوں گے تو کہہ سکتے ہیں کہ بیڑ پونے دو گھنٹے لگ جائیں گے اسطور پہنچتے پہنچتے ہیں ہاں چیک کریں روڈ کھائی چیک کریں ادر اور اس کے بلکل ساتھ ساتھنا ایج پہ پاڑ کے جا رہی ہے تو یہ والا سیکشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے خیال میں کوئی ریسنٹلی یہاں پہ بھی ہوئی ہے جس کو ابھی صاف کیا ہے لاسٹ ٹائم بھی جب میں نے یہاں پہ رائڈ کی تھی تو مجھے بہت پسند روڑ آئی تھی لیکن تب یہ تھا کہ اندیرہ ہو چکا تھا تو اس کو دیکھ بھی نہیں کر پائے تھے ابھی مارے پاس آدھا دن ہے ابھی آگے جو ہے نا آبادی سٹارڈ ہوگی ہے چھوٹے چھوٹے سے جانا گاؤں ہمیں رستے میں نظر آتے جائیں گے اب ہم دریاں کی دوسری سائیڈ پہ آگئے ہیں اور ادھر سے بھی اتنے ہی خوبصورت اور پیارے بیوز ہیں اور اگر آپ اوپر دیکھیں تو بڑی بڑی چٹانے بھی ہیں در ضرور لگتا ہے خیر مجھے تو اتنا نہیں لگتا لیکن دیکھنے والوں میں یہ اکسر کومیٹس آتے ہیں کہ ہمیں جو نے بہت ڈر لگتا ہے آپ کی ویڈیوز دیکھ کے اور موسٹی لوگ جب ڈرائیو کر کے خود بھی آتے ہیں اکسر میں نے دیکھا ہوا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے نا وہ پھولے ہوتے ہیں مطلب کوئی ہے جنہوں نے پہاڑوں میں نا چلائی ہے ادھر بھی لگتا ہے کہ لینڈ سلایڈ ہوئی تھی جس کو انہوں نے کلیر کر دیا ہے پاکستان سے تو جو مجھے دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ یا انسٹاگرام پہ انہوں نے تو شاید اس ایرئے کو کافی بار وزٹ کیا ہوگا لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مجھے اس انڈیا سیریز کے بعد دیکھنا شروع ہوئے ہیں یا پہلے بھی دیکھتے ہیں آپ دیکھیں ہمارا نورت پیک کسی سے کم نہیں ہے آپ کے پاس لی لی لڈاکھ ہے تو ہمارے پاس جا ہے وہ گلگت بلتستان ہے یہاں کی سینری اور ادھر کی سینری آئی تینک کافی اتھک جو ہے وہ سیمیلر بھی ہے لیکن میں کیا کہ وہاں پہ نہیں کیا کبھی موقع ملے گا تو امید ہے کہ میں آپ کو اپنے کیمرے کے تھرو بھی جو اس کو دکھا پاؤں گا واہ یا بہت آلا ایڈوینچر پہ ایڈوینچر چل رہے ہیں آئی تو ادھر کی روڈ کافی خراب ہو گئی ہے لینڈ سلائٹس کی وجہ سے یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ لینڈ سلائٹس ہوتی ہیں روڈ لگ بھی ایسے راہ اس کو دیکھ کے نا کہ پتھر جس طرح روڈ کی اوپر بلکل ساتھ ساتھ ہیں سیادہ سے زیادہ اس روڈ کو پانچ چھ سال ہوئے ہوں گے بنے ہوئے اب جو ہیں ویلیز آنا شروع ہو گئی ہیں تو یہ میرے خیال میں پہلی یہ دوسری وہ جو گرین پٹی آتی ہے نا درمیان میں دریا کے ساتھ ساتھ وہ اب جو ہے وہ سٹارڈ ہو گئی ہے موسیقی موسیقی ابھی علی مجھے لے کے آیا ہے سائیڈ بے کے یہاں پہ وارٹر فال ہے اور یہ دیکھیں بلکل نہ مطلب کوئی روڈ سے دو منٹ کی ہماری ڈرائیب پہ یہ تھی پہلے ہمیشہ میں یہاں سے گزری جاتا تھا کیا نام ہے وارٹر فال کا؟ نام نہیں پتا چلیں خیر ایٹلیس دیکھنے میں خوبصورت اور اچھی لگ رہی ہے اور وہ سامنے روڈ ہے وہاں سے بس یہاں تک آئے ہیں موسیقی 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 یہ دیکھیں دریاہ کروس کرنے کے لئے ہم نے ڈولی لگائی اندر اس کو ایک سائٹ سے کھینچیں گے تو آپ دو در پہنچ جائیں گے دوسری سائٹ پہ چیک کریں وہاں سے جو آرہا ہے چشمہ پانی چیک کریں اس کو چشمہ دریاہ ہی کہہ سکتے ہیں اتنا بڑا ہے اس کا پانی دیکھیں کتنا ساف ہے یہ جو پیچھے سے آرہا ہے یہ لگتا ہے کہ پیچھے جو ہے نا پاس سے پہاڑوں میں سے طرف پھگلتی ہوئی جو ہے نا اس کا آرہا ہے وہ جو ذرا پیچھے سے آرہا ہے اس لئے اس کا جو ہے وہ کلر ڈیفرنٹ ہے اس طرح کے چشمہ جو ہے وہ سارے رستے جو ہے نا ہمیں نظر آتے جائیں گے سلام علیکم ابھی جی ہم لوگ اسطور میں انٹر ہو گئے ہیں پیٹرل ہم نے ڈلوالی ہے اور ابھی ہم لوگ بزار سے گزریں گے تھوڑا ہی ٹائم یہاں پہ گزارتے ہیں کہ اگر ہم نے روپل کی طرف جانا ہے پھر ہمیں یہاں سے آج ہی نکلنا ہوگا بھی آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ یہاں کا بزار دکھا دیتے ہیں یہ آگے جو ساتھ ساتھ جاری ہے نا پہاڑ کے روڈ یہ ہے جی آگے سکردو دیوسائی یا جتنا بھی آگے روڈ کا سفر ہوگا وہ ہمارا اسی پی ہوگا بس ترمیان میں ترشن کے لیے ہم نے علایہ دا ہو جانا ہے مین روڈ سے چلیں ادھر ہی کر لیتے ہیں اب ہم نے کھانا نہیں کھایا وہ سوہ کا ناشتہ کیا ہے ہم سوچا کہ ادھر ایک سٹاپ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کچھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا یہاں سے جگہ اچھی لگ رہی ہے اور بیٹھنے کے لیے بھی لکس طرح رہا ہے کہ انہوں نے بڑا انتظام کیا ہوا ہے کافی بہتر جگہ ہے موسیقا 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 یہاں پہ نا اب ہلکی ہلکی سردی ہوگی ہے اس لئے میں نے جیکٹ کے ونٹس وغیرہ بند کر دی ہیں اور اگلا سفر جو ہے نا ہم انجوائے کرتے جائیں گے سامنے پہاڑوں کے اوپر نا فریش فریش سنو فال ہوئی ہے مطایا گیا ہے کہ دیوسائی میں کل آج صبح بہت سنو فال ہوئی ہے اور دیوسائی بند ہو گیا تھا تو نورت میں اسپیشلی یہ جو جولائی کا مہینہ ہے کسی بھی ٹائم کوئی بھی رستہ جب وہ بند ہو سکتا ہے بابوسر ٹاپ بند ہو گیا تھا کچھ گھنٹوں کے لیے چیک کریں جی سامنے دریاء کا پانی کیا ساف شفاف اور خوبصورت کلر ہے اور اسی طرح جو ہے وہ سارے رستے جو ہے دریاء کے ساتھ ساتھ ہی ہمارا ٹریول چلتا جا رہا ہے اور چلتا رہے گا موسیقی موسیقی ہم لوگ جبی چوریت میں کھڑے ہیں اور یہاں سے پانچ کلومیٹر ہو رہا ہے سفر ہمارا آپ کا کیا نام ہے بھائی صاحب محمد والید والید بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ سیدھا جاہاں وہ روپل بیس کے پہنچ ہیں لیکن ابھی بارش بھی شروع ہوگی ہے اور تقریباً کتنے منٹ کے سفر ہے پونے گھنٹے کا سفر ہے ہاں پونے گھنٹا پونے گھنٹا آپ والا یہ ہمارا ہم سوچ رہے ہیں آج ترشنگ مسٹے کر لیں اس موسم میں بہت بہت شکریہ سر میر بانی تو یہاں تک جو ہمارا سفر روڈ آل موسٹ ہمیں ساری جو ہے وہ اسفالٹی ملیے کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ نہیں بھی تھی لیکن پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت مشکل آف روڈیا کچھ اس طرح کا تھا سامنے نا پہلی بار مجھے جو ہے وہ گلیشیرز نظر آ رہے ہیں اور جیسے جیسے بندہ قریب پہنچتا ہے نا تو پتہ زلدہ کتنا بڑا اور میسیو گلیشیر ہے ہو سکتا ہے کہ یہ نانگا پربت والی سائیڈ ہی ہو ابھی تو بادلوں میں ڈھکی ہوئی ہے تو ابھی ہم لوگ پہنچ گیاں جی تیر شنگ میں ہم چلاس سے آ رہے ہیں کھل گیا کھل گیا روڈ چلاس تک جی جی ابرار کیسے ہیں اللہ کی شکر آپ کیسے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کھاں سے آئے ہیں ہم آگے روپل گاؤں سے کیا خدمت کریں سر آپ کی دعائیں چاہیے بس ہم ابھی جا رہے ہیں اور اوپر ریزورٹ کے طرح بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم اللہ حافظ یہاں پہ لگتا ہے کہ انٹرنیٹ چلتا ہے یہ لوگ میری ویڈیوز نہ دیکھ پاتے لیکن بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک رینڈم ریموٹ سیریے میں بھی لوگ مجھے پہچانتے ہیں اوپر والے کا شکر ہیں یہ دیکھیں چھوٹا سا پول یہ بہت کمال کا گاؤں ہیں چاروں طرف سے پانی آ رہا ہے گرینری ہے پیچھے بڑے بڑے میسیو قسم کے پہاڑ ہیں سلام علیکم یہ آگیا جی روپل ریزورٹ جی سر یہ ہے جی ٹیوریسٹ پولیس آل موس جی بی میں ہر جگہ پہ نظر آئے گی بہت ہیلپ فول ہیں اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان جیسے اچھے پولیس میں انا آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملیں گے ہم لوگ نے جی روپل میں اپنا جو روم لے لی ہے اس کا نام جو روپل ریزورٹ ہی ہے اور یہاں سے ابھی تو ہم آپ کو باہر سے نہیں دکھا سکتے کیونکہ سارے جو کلاوڈز بغیرہ آئے ہیں لیکن ناغا پرپت کا یہاں سے بڑا خوبصورت بیو آ رہا ہے بتا رہے ہیں کہ صبح ہو سکتا ہے تھوڑا سا کھلے اور روم کے بارے میں بتاتا چلوں کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ آپ کو اس طرح کے ریموٹ گاؤں میں ہوتیلز بھی مل سکتے ہیں تو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں آپ کو بڑا ساف سترہ اچھا کھلا سا بیڈ ہے ہمارے پاس اس کے لئے پیچھے انہوں نے دو چیرز بغیرہ رکھی ہیں ٹی بی ہے اس کا مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر کیا چلتا ہے کیا نہیں چلتا لیکن واش روم جو کافی کھلا اور ساف سترہ واش روم میں اس کے لئے یہاں پر گرم پانی کی بھی فسیلیٹیز ہیں تو اس کے ہمیں پیک ہی ہیں ابھی ہم کوشش کرتے ہیں بارش ہو رہی ہے تو اس میں ڈرون وغیرہ تو نہیں اڑا سکتے لیکن اگر کوئی ٹائم لیپس لے کے آپ لوگوں کو وہ دکھاتے ہیں ہمارے سامنے جی ہمارا کھانا آگیا ہے کیونلی صاحب آج آپ بتائیں کھانے میں کیا ہمارے پاس ہمارے پاس کھانے میں آج ہے چکن پڑھائی ہمیشہ کی طرح اور ساد میں چپاتیاں یہ ہمارے پاس چکن پڑھائی دکھا دیتے ہیں آپ کو اور اوئید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا ہمارا ولوگ بھی پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو لائک سبسکرائب اور شیئر کا بٹن جب وہ ضرور دبائیے گا ہم لوگ یہاں پہ اپنے ڈینر کرتے ہیں کل دعا کرتے ہیں یہاں پہ موسم تھوڑا سا کھلے تاکہ ہم جا کے ناغا پربت بیس کیمپ یا کہیں سے بھی ہمیں کوئی اچھا ناغا پربت کا ویو آتا ہے تو آپ کو دکھائیں گے تو ہم یاد رکھے گا اللہ حافظ